موسیقی موسیقی Hey guys welcome back to another video تو آج کے سویڈیو کا اندر میں کور کروں گا ہولیوٹ کی دس نہیں بلکہ بارہ موویز کو جنہیں آپ یوٹیو پر ایزی لی واؤچ کر سکتے اور ان سبی موویز کے لنکس آپ کو ہمیشہ کذرہ ڈسکرپشن باکس میں ملیں گے گائز ان موویز میں آپ کو وار ایکشن ہسٹری ڈراما دیکھنے کو ملنے والا ہے گائز آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ان موویز کو یوٹیوپر ان اوفیشلی اپلوڈ کیا جاتا ہے ان موویز کا بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ موویز کب تک رہیں گی یوٹیوپر اگر بائی چانس یہ موویز ریمو ہو جاتے ہیں تو آپ میرے ٹیلیگرام سے ان موویز کو ڈاؤنوڈ کر کے دیکھ سکتے ہو ٹیلیگرام کا لنک آپ کو تو پھر ویڈاؤٹ اینی ٹائم ویسٹ کیے سٹارٹ کر دیں آج کا ہمارا موویز کا کاؤنڈ آن نمبر ٹویل پہ ہے ڈریکولا انٹوڈ لیے موویز آئی تھی 2014 میں جسے ایمڈو نے 6.3 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اور ساتھ ہی گوگل نے 86% کی لائک بھی دی ہیں اس فلم کو اس فلم کی گانی سٹارٹ ہوتی ہے ڈریکولا سے جس کا کنگڈم خطرے میں ہوتا ہے اور ڈریکولا اپنے کنگڈم کو بچانے کے لیے نکل جاتا ہے ایک ایڈیونچر پر ایک ویمپیر کی کھوج میں تاکہ وہ بھی ایک ویمپیر بنے اور اپنے کنگڈم کو بچا پائے جب ڈریکولا اس بوڑے ویمپیر کو ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ اسے اپنا خون پلا دیتا ہے اور ڈریکولا ایک خونکھار ویمپیر میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آگے کی سٹوری آپ اس فلم کے اندر ہی دیکھئے گا فلم نیکس لیول ہے جو آپ کو ضرور ووچ کرنی شاہیے نمبر 11 پر ایک بیدرین مووی جس کا نام ہے ٹینگ لیڈی یہ مووی آیتی 2010 میں جس ایمڈب نے 7.7 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے گائز آپ لوگوں نے کبھی نہ کبھی اپنی لائف کے اندر ایک لڑکی کی کہانی تو سنی ہوگی جس کے بال بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں تو گائز میں اگر اپنی جگہ صحیح ہوتا یہ وہی فلم ہے ایک آنی یا ریپونزل کی جس کے بال بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں یعنی کہ حد سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں ریپونزل کی ماں اسے ایک محل کے اندر بند کر کے رکھتی ہے تاکہ وہ باہر نہ جا پائے گائز ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس محل کے اندر ایک چور گھساتا ہے جو اسے باہر کی دنیا میں لے جاتا ہے تو آگے جل کے اس فلم کے اندر آگر کیا کچھ ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ کو ایک گھنٹہ چالیس منٹی اس فلم کو دینے پڑیں گے نمبر ٹین پہ ہے جیک دا جائنٹ سے لے آ رہی ہے موی یہ تھی دو ہزار تیرہ میں جس ایمڈو نے سکس میں ٹو آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے ساتھی گوگل نے سیمٹی سیمٹ پرسینٹ کے لائک بھی دی ہیں اس فلم کو اس فلم کی قانی سٹارٹ ہوتی ہے جیک سے جس کے ہاتھ کچھ میجیکل بیج لگتے ہیں اور جیک کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ میجیکل بیج ہیں اور جب وہ بیج زمین پر گرتے ہیں تو بڑا سا پیر ڈک جاتا ہے جو کسی دوسری ورڈ سے جا ملتا ہے جہاں سے کافی سارے کھونکھار مونسٹر زمین پر آ جاتے ہیں اور وہ مونسٹر انسانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں لیکن انسان ان کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے بلکہ انسان انہیں اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہیں اس فلم کی قانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے نمبر نائن پر اینڈرز گیم یہ موی آئی تھی 2013 میں جس ہمڈو نے 6.6 آٹ آف 10 کی ریٹنگ دی ہے گائز یہ ایک بہترین ان سائنس فکشن موی ہے اس فلم کی قانی سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایسے بچے سے جس کے پاس اسپیشل ایبلیٹیز ہوتی ہیں اسے چنا گیا ہوتا ہے ایک جنگ لڑنے کے لیے انسانوں اور ایلینز کے بیچ کی وار تو لڑکا اس دنیا کو بچا پاتا ہے یہی سب کچھ آپ کو اس فلم کے اندر دیکھنے کو ملے گا باقی اس فلم کے اندر آپ کو ایک الگ کی لیول کے سائنس فکشن ایکشن سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو ابھی تک اس فلم کو نہیں دیکھا تو بھائی دیکھ لینا نمبر ایٹ پہ ایک کلک یہ موئی آتی 2006 میں جس ایم ڈو نے 6.4 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے ساتھی گوگل نے 84% کی لائک بھی دی ہے اس فلم کو اس فلم کی قانی سٹارٹ ہوتی ہے ایک ایسے انسان سے جس کے ہاتھ ایک میجیکل ریموٹ لگتا ہے اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ ٹرول کرتا ہے یعنی کہ وہ لوگوں کی اچھے سے بینڈ بجاتا ہے اور مزے لیتا ہے لیکن ایک دن ایسا آتا ہے اس کے خود کی بینڈ بجنے لگتی ہے تو اس فلم کے اندر آپ کو نیکس لیول کے کامیڈی سین دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کو ضرور ووچ کرنے چاہیے نمبر سیون پہ پیسینجر سے موئی آتی 2016 میں جس ایم ڈو نے 7.5 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اس فلم کی قانی سٹارٹ ہوتی ہے زمین سے روانہ ہوئی سٹارشپ سے جس کے اندر کچھ لوگوں کو سلا کر کسی دوسرے پلینٹ پر لے جائے جا رہا ہوتا ہے جہاں پہنچنے میں 120 سال کا وقت لگ سکتا ہے لیکن سٹارشپ کے اندر ایک لڑکا جاگ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک لڑکی کو جگہ دیتا ہے تو بس یہی سے اس فلم کی سائنس فکشن اور تھرلر اسٹوری سٹارٹ ہو جاتی ہے گائز ماسٹ و آچ موئی ہے جس کے اندر آپ کو شاندار اسٹوری اور رومانس دیکھنے کو ملے گا ہمارے جلدی جاگنے کی کوئی خاص وجہ ہے نمبر سکس پہ ہے تا فلیش سیزن ون یہ موئی ہے تھی 2014 میں جس ایمڈب نے 7.7 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے گائز اس فلم کے اندر آپ کو فلیش کی اوریجنل اسٹوری دیکھنے کو ملے گی کہ وہ آخر کیسے فلیش بنا تھا تو گائز یہاں پہ تا فلیش کی مین اسٹوری کو تھوڑا ایکسپلین کر لیتے ہیں تو کہانی سٹارٹ ہوتی ہے بیری ایلن سے جس کے اوپر آسمانی بجلی گرنے کے بعد وہ نو مہینے ہسپیٹل کے اندر پڑا رہتا ہے تو جب بیری نائن منس کے بعد ہسپیٹل سے ڈسچارج ہو کر آتا ہے تو اسے یہ سپر پاورز مل چکی ہوتی ہیں تو آگے کی سوری جاننے کے لیے آپ کو اس پوری سیریز کو ووچ کرنا پڑے گا اور ہاں یار اس سیریز کے اندر آپ کو سیزن ون ہی ہندی ڈبڈ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ باقی سیزن کو ہندی ڈبڈ نہیں کیا گیا تو آپ کو اسی سے ہی کام چلانا پڑے گا اگر آپ اس سیریز کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ میری ٹیلیگرام سے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہو نمبر فائف پہ ہے واشمن یہ موئی آئی تھی 2009 میں جس ایمڈو نے 7.6 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے ساتھی ووٹ ملے ہے روٹین ڈیمیٹوز کے طرف سے 65% کے اس فلم کی قانی سٹارٹ ہوتی ہے ڈاکٹر مہنٹن سے جو ایک ایکسپیرمنٹ ہونے کے دوران لیب کے اندر فز جاتے ہیں اور وہ ایکسپیرمنٹ انہی کے اوپر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انویزبل ہو جاتے ہیں اور جب وہ کمبیک کرتے ہیں تو ان کے پاس حد سے بھی زیادہ سپر نیچرل پاورز ہوتی ہیں جس سے وہ انسانوں کو مٹا کر ایک نئی دنیا بھی کریئیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس فلم کے اندر آگر کیا کچھ ہوگا یہ سب کچھ آپ کو اس فلم کے اندر دیکھنے کو ملے گا تو اس یونیک موگی کے اندر آپ کو نیکس لیول کی سپر پاور دیکھنے کو ملے گی جو آپ کو ضرور ووچ کرنی چاہیے نمبر فور پہ ہے دورا اینڈا لاسٹ سیڈی آف گولل یہ موی آتی 2019 میں جس ایمڈوی نے 6.1 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اس فلم کی قانی سٹارٹ ہوتی ہے دورا سے جو ایک ایکسپلورر ہوتی ہے یعنی کہ دورا پرانی چیزوں کی خوج بچپن سے کرتی آ رہی ہے تو سڈنلی ایک دن ایسا آتا ہے کہ دورا کے ماں واپک جنگل کے اندر کھو جاتے ہیں جہاں سے ان کا واپس آبانا ناممکن ہوتا ہے تو دورا نکل جاتی ہے اپنے فرنٹ کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو ڈھونڈنے کے لیے تو گائز آپ کو ایک الگ ہی لیول کا جنگل ایڈیونچر اس فلم کے اندر دیکھنے کو ملے گا مجھے پتہ ہے کہ وہ اس کوئلٹی اتنی خاص نہیں ہے لیکن آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے نمبر 3 پہ Hollow Man یہ موئی ہے تھی سن 2000 میں جسا ایمڈیو نے 5.8 out of 10 کی ریٹنگ دی ہے گائز یہ ایک must watch science fiction horror movie ہے اس فلم کے قانی سٹارٹ ہوتی ہے اس بیسٹن نام کے بندے سے جس کے پر کچھ سائنٹسٹ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اور وہ invisible ہو جاتا ہے اور جب وہ بندہ invisible ہو جاتا تو وہ اپنے ہی کرو کے لوگوں کی بینڈ بجانا سٹارٹ کر دیتا ہے یعنی کہ وہ غائب ہونے کے بعد اپنی ability کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے تو وہ invisible man آخر ایسا کیوں کر رہا ہوتا ہے یہی سب کچھ آپ کو اس پوری فلم کے اندر دیکھنے کو ملے گا تو وہ don't miss this movie must watch نمبر 2 پہ روگ یہ movie ہے تھی دور بیس میں جس ایمڈیب نے 4.0 out of 10 کی ریٹنگ دی ہے اس فلم کے اندر آپ کو ہالیوڈ کی بیترین ایکٹر میگن فاکس دیکھنے کو ملنے والی ہیں تو کہاں نہیں سٹارٹ ہوتی کچھ بیترین سولڈرز کی ٹیم سے جو چلے جاتے ہیں افریقہ کچھ کیڈنیب ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے تو فلم کیا کرتا ہے کہ یہ لوگ اس مشن کو انجام دے پاتے ہیں کہ نہیں یہی سب کچھ آپ کو اس پوری فلم کے اندر دیکھنے کو ملنے والا ہے سو فائنلی گائز نمبر وان پہ ایک ڈیمانڈڈ فلم جس کا نام ہے آرمی آف دے ڈیڈی ایموی ہے تھی دو ہزار اکیس میں جس ایمڈیو نے 5.8 out of 10 کی ریٹنگ دی ہے تو کہانی کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس ملیٹری ایک خاص چیز کو لے جا رہی ہوتی ہے پر تب ہی وہاں پر ان کی گاڑیوں کا ایکسیڈن ہو جاتا ہے اور وہ چیز باہر آ جاتی ہے اور وہ کئی اور چیز نہیں بلکہ ایک خونکھار زومبی ہوتا ہے وہاں پہ جتنے بھی یو ایس ملیٹری کے لوگ ہوتے ہیں ان سب ہی کو انفیکٹیڈ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ نکل جاتے ہیں لاؤس ویگا سٹی کے اندر لوگوں کو کھانے کے لیے لیکن اس فلم کی کہانی تب پلٹی تھی جب ایک بندہ اپنی ٹیم بنا کر ان زومبیز کے بیچ ہو بیچ 200 ملین ڈالرز لے جانے کے لیے نکل جاتے ہیں تو آگے کی سٹوری ایک الگ ہی لیول سین کریئٹ کرنے والی ہے جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے تو گائز یہ تھی ہماری کچھ بیترین ہالیوڈ موویز تو یہاں تک اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو لائک والے بٹن کو تھوڑ ڈالو تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی